ہلو دوستو نمسکار میں راجبادر کسواہہ آر کے گرو چینل میں آپ کا دل سے سواگت کرتا ہوں دوستو ہمارے من میں ایسے سوال آتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے لوگ اتنے سفل بن جاتے ہیں یا تو ان کا بھاگ بہت اچھا ہوتا ہے یا ایسور نے انہیں خوب کچھ خاص طریقے سے بنا کر بھیجا ہے پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں ایسے لوگ جو سفل بن جاتے ہیں یعنی آپ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں تو آپ غلط راستے پر ہیں ان سبھی پرسنوں کا اتر اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب ہو جائیے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں نہیں تو میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو نہیں ملنے والا ساتھ ہی ویڈیو کو ادھک سے ادھک لائکیوم سے روز کریں آپ کے ایک لائک سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں نہیں تو آپ کو ایسی مہتپونٹ جانکاری کا لاب نہیں مل پائے گا تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آگ کی وجہ سے سفلتا پاتے ہیں اور نہ ہی اس اور انہیں خاص طریقے سے بنایا ہے سفل لوگوں میں کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں یا یوں کہیں کہ وہ ایسی عادتیں بنا لیتے ہیں جو کوئی بھی سامان بیکتی بھی بنا سکتا ہے تو آئیے سفل لوگوں کی ایسی ہی سات عادتوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کو اپنا کر آپ بھی ایک بہت سفل انسان بن سکتے ہیں نمبر ایک سفل لوگ خود پر بشواس رکھتے ہیں سفل لوگوں کا خود پر بشواس ہوتا ہے جو لوگ خود پر بشواس رکھتے ہیں وہ پورے آتم بشواس کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں وہ جو بھی کام کرتے ہیں پورے لگن کے ساتھ کرتے ہیں ان کا اس کام میں من لگتا ہے کوئی بھی نکاراتمک بیچار ان کے من میں نہیں آتی ہے خود پر بشواس ہونے کے کارن ہی ایسے بڑے کارنوں کو بھی بڑی ہی آسان طریقے سے پورا کر لیتے ہیں سفل بیکت کی یہ عادت ہمیشہ اسے سفلتا کی اور آگے بڑھنے کو پران کرتی ہے سفل لوگ خود سے ہی پریڑنا پرابت کرتے ہیں سفل لوگ خود سے ہی پریڑیت ہوتے ہیں وہ اپنے آپ دورہ کیے گئے کارنوں سے ہی پریڑنا پرابت کرتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی سفلتاؤں سے ایسے لوگ بڑی سفلتا کے لیے پریڑنا پرابت کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سفل لوگ کہیں باہر سے پریڑنا نہیں لیتے سفل لوگ دوسرے لوگوں اور دوسری چیزوں دورہ بھی موٹیویشن پرابت کرتے ہیں لیکن وہ باہر سے ملنے والی موٹیویشن پر نربھر نہیں ہوتے بلکہ آدم پریڑیت ہوتے ہیں جبکہ ادھیکتر لوگ باہر سے ملنے والی پریڑنا پر نربھر ہوتے ہیں سیلف موٹیویشن ایک ایسی عادت ہے جو کسی بھی انسان کو سفل بنا سکتی ہے نمبر تین سفل لوگ سمسیہ کو حل کرنا جانتے ہیں سفل لوگ سمسیہ کو حل کرنے والے ہوتے ہیں پرتیک آنے والی سمسیہ کو وہ بھاپ لیتے ہیں سمسیہ کو حل کرنا انہیں آتا ہے اور ایسا کرنے میں انہیں آنند بھی آتا ہے کسی بھی سمسیہ کو وہ بوجھ نہیں سمجھتے ہیں بلکہ وہ مانتے ہیں کہ سمسیہوں سے ہمیں کچھ سیکھ ملتی ہے پرتیک سمسیہ کو وہ حل کرنا سیکھ جاتے ہیں کوئی بھی آنے والی سمسیہ ان کے لیے پریسان کرنے والی سمسیہ نہ ہو کر ایک مہترپون کام ہوتا ہے اس لیے سمسیہوں سے درو نہیں انہیں حل کرنا سیکھو نمبر چار سفل لوگ ہر دن کچھ نیا بدلاؤ لاتے ہیں سفل لوگ ہر دن کچھ نیا کرتے رہتے ہیں اور یہی نیاپن ایک اچھا پریورتن لے کر آتا ہے دنیا بدل رہی ہے اور سفل لوگ اس بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ ساتھ خود کو بھی بدلتے رہتے ہیں نئے بدلاؤ یا نئے پریورتن کی یہ ہوا ایسے لوگوں کو بہت سفل لوگوں میں بدل دیتی ہے سفل لوگوں کو پرتیک کام ایک الگ انداز میں پون ہوتے ہیں کام وہی ہوتا ہے بس ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے آپ بھی کچھ نیا کرنا اپنی عادت میں سامل کر لیجئے جیون میں کچھ نیا چینج لائیے اور سفل بن جائیے نمبر پانچ سفل لوگ پرتیک چنوٹی کو اوسر کے روپ میں دیکھتے ہیں سفل لوگوں کے جیون میں آنے والی پرتیک چنوٹی کو موقع کے روپ میں دیکھتے ہیں ایسے لوگ جب اپنے سامنے کسی بڑی چنوٹی کو دیکھتے ہیں تو اس سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ اس چنوٹی کو سوئکار کر کے اسے اوسر کے روپ میں مان کر اس کا سامنا کرتے ہیں وہ اس چنوٹی کو سفلتا پورا بھی کرتے ہیں اس سے کچھ نیا سیکھتے ہیں اور اس چنوٹی کو ایک موقع مان کر اس کا فائدہ بھی لے لیتے ہیں پرتیک چنوٹی ہمیں کچھ نیا سکھاتی ہے سفل لوگوں کی اس عادت کو اپنا کر آپ بھی سفل بن سکتے ہیں نمبر چھے سفل لوگ کبھی ہار نہیں مانتے سفل لوگوں کی سب سے بڑی عادت کبھی ہار نہ ماننا ہے ایسا نہیں ہے کہ سفل لوگ انسان ہمیشہ سفلتا پرابط کرتے رہتے ہیں یا ایک ہی پریاس میں انہیں سفلتا مل جاتی ہے سفل لوگ بھی بہت سے کاریوں میں اسفل ہوتے ہیں سفلتا پرابط کرنے کے لیے بہت بار انہیں اسفلتا کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن انت میں وہ سفل ہو ہی جاتے ہیں کیونکہ وہ سفلتا کے لیے پریاس کرنا نہیں چھوڑتے ہیں ایسے لوگ کبھی بھی ہار نہیں مانتے پریسانیوں کے باوجود وہ اسفلتا کی اور بڑھتے رہتے ہیں کبھی ہار نہ ماننے کی یہ عادت انہیں سفل بنا دیتی ہے نمبر ساتھ سفل لوگ کھلے دماغ کے ہوتے ہیں سفل لوگ اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں اچھے بیچاروں کو سوئی کار کرنے کے لیے ان کا دماغ ہمیشہ تیار رہتا ہے ایسے لوگ کسی بھی برے بیچار کو اپنے اندر نہیں آنے دیتے یہ دیاتا بھی ہے تو تورنت اشویکار کر دیتے ہیں سفل لوگ ہمیشہ سبھی کے لیے لاب کے لیے سوچتے ہیں کبھی کسی کا برا نہیں سوچتے کوئی بھی دھکیا نوشی بیچار انہیں پر بھاویت نہیں کر سکتی ضرورت پڑھنے پر کسی کی بھی مدد کرنے کو ہمیشہ تیار رہتے ہیں اتہ آپ بھی ایک اوپن مائنڈڈ بیکتی بنو دوستو یہ موٹیویشن موٹیویشن